ہلو فرین دوستو ساکت آپ کا مہاری چینل پاپ کے فیوری سیگل یہ رشتہ کیا کیا ہے لاتا ہے میں عبیرہ دے گی ہوسپیٹل میں اپنا خود کا بچہ روحی کو جہاں دوستانی والی پیسیور میں دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ روحی کی جیلیسی ایک دن با دن پڑھتی جائے گی عبیرہ سے اور اسی کی وجہ سے سات مہینے بعد یہاں پر روحی اور عبیرہ جس روحی کو جہاں پر یہاں پر دیکھنے کو ملنے والا ہے ان کی گود بھرائی کی رسم ہوگی اور دونوں ہی کے لیے یہاں پر پوجہ بھی رکھائی جائے گی لیکن یہاں پر روحی عبیرہ کو پیچھے چھوڑ کر آنے کی کوشش کرے گی اور اسی چکر میں اس کا ہوگا بہت برا ایکسیڈنٹ کیونکہ وہ گاڑی کو بہت فاس سپیڈ میں چلا رہی ہوتی ہے اور دیکھنے کو ملنے والا ایک طرف یہاں پر عبیرہ کی لیبر پین شروع ہو جاتے ہیں اور عبیرہ کو لے کر ہسپیٹل بھاگا جاتا ہے تو دوسری طرف یہاں پر روحی کے ایکسیڈنٹ کی قبر بھی گھر والوں کو ملے گی اور دونوں ایک ہی ہسپیٹل میں ہوں گے جہاں پر روحی کی پریکننسی میں اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بہت بڑا خطرہ آ جائے گا اور یہاں پر ڈاکٹر پوری فیاملی کو آ کر یہ کہہ دیں گے کہ عبیرہ نے جڑوا بچوں کو جنم دیا ہے تو دوسری طرف روحی یا بچے میں سے کسی ایک کو ہی بچا جا سکتا ہے جس کے بعد عرمان فیصلہ کرتا ہے کہ وہ روحی کو ہی بچائے گا اور بچے کو نہیں جس کے بعد ایک نکو ملنے والا ہے کہ عرمان کی صلاح پریاں پر روحی کو وہ تو بچا لیا جاتا ہے لیکن اس کے بچے کو نہیں بچا پاتے ہی ڈاکٹر سوریس کے ساتھ کہانی میں آتا ہے بہت بڑا ٹویس جس کے عبیرہ کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ اپنا ایک بچہ روحی کو دیتے نظر آئے گی کیونکہ اسے پتا ہے کہ بچے سے اس کی کتنی زیادہ جو ہے یہ بچے سے امید تھی اور کس طرح سے وہ اپنے بچے کو لے کر ایکسائٹڈ تھی اگر اس کے پاس اگر اس کا بچہ نہیں ہوا تو وہ اس کی حالت اور زیادہ خراب ہو جائے گی اور اس کی حالت کو دیکھتے ہیں یہاں پر عبیرہ اپنی جڑوا بچوں میں سے ایک بچہ روحی کو دیتے نظر آئے گی جہاں دوست آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے کو ملنے والا ہے سات مہینے کا لیپ اور اسی کے ساتھ پوری کہانی بدل جائے گی